تو آتا تو میرے پھوٹے ہو تو آتا اللہ کی سکتا آتا قدم شاہد ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بکاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری آتا اگر آمی بکار کہا بیٹا وہ قرآن پر کون سے ایک آئے کہ سائد کی فرقت لیتے ہیں آپ جانتے ہیں جب پتن پر سخم لگا سخم پر جب تمہارا سخم لگی تو خاؤ دیکھو اگر آیت کی تلاوت اب خوف کے اثرات باقی تھے یہ ہوشی کے اقواہ سا ہوش آیا تھا اب باق کرتا ہے بیٹا اس آیت کو پھر کرو اس آیت کی تلاوت پھر کرو ابھی اس کے اثرات باقی ہیں بیٹے نے پھر کہا اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْمُ اِزَا مَسَّهُونَ تَائِبُونَ الشَّيْخَانَ تَذَكَّرُوا فَإِنَّهُمْ مُفْسِرُونَ پہلی بار تم گروش ہوا تھا دوسری مرتبہ خوفِ خدا کا گلبہ اس قدر ہوگا کہ اللہ کے خوف سے اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کرتا ہے بار کی تاریخی میں بڑھے پاک نے اپنے خاندان کے چند اقرات کو لے کر قبرستان میں دخل کر دیا میں نازا پڑھ دیا فجر کی نماز کے بعد وقت کے سلطان امیر الممنین خلیفت المسلمین سرکان عمر فاروقِ عاظم کو خبر ہوئی کہ مسجدِ نبوی کا خادمِ خاص خلا شخص کا بیٹا جس کا راک کی تاریخی میں مثال ہو گیا آزیت کے لئے تشریف دے گئے بُوڑھے باپ سے پوچھا میاں آپ نے بتایا نہیں کہا حضور آپ کی زندگی بڑی مصروف ہے آپ کی مصروفیت میں میں خلال دائمنا مراسی میں نہ سمجھا اس بنا پر میں نے سمجھا جنازہ پر کہ ہم دفن کر دیا کہا اچھا بیٹے کو بھوڑا تو بُوڑے باپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا میاں بیٹا اللہ کے خوف سے انتبال خوفِ خدا کے مخموم کو وہی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے یہ لب سے خوفِ خدا یہ دولہ سے کہا ایک جو لاحقین لب سے کہا خوف لیکن جس دل میں رب کا خوف ہوتا ہے جقیناً اس کے مخموم کو وہی سمجھتا ہے یہ عمر فادو کے عاظم ہیں اللہ کے خوف سے بہتے بہتے آنکھوں کے نیچے ملکین بہتے ہیں انہیں آنسو دلتے تھے وہ کالی لکیے آنکھوں کے نیچے دارے تھے بنا کیا چلا اب اب کے خوف سے رات میں ترہائی میں جو آنسو دلتے ہیں وہی ہی راہوں سے بہتے ہیں بہتے سے اٹھ کر کھلے گئے وہی رہانیاں اب نے کیا کہا کہا ہاں میرا بیٹا اللہ کے خوف سے انتقال دیا ہے ہارے بیٹے کی قبر کا جہاں بیٹے ہو تصور کرو ہم کہاں میں ہم لوگ ان مزار پر بکھی ہیں ایک کمبت کے جھاں پر بکھے ہیں ایک ولی کے کھلے میں اٹھے ہیں عام لکھوں میں اسے قبر کہا جب آئے وہہابی اسے نٹی کا دھیر کہتے ہیں بدقیدہ اسے نٹی کا دھیر کہتے ہیں لیکن اس نوایت کو میں بتا کر یسا بھی چلنا چاہتا ہوں کہ ہم نٹی کا دھیرپاست نہیں آئے ہیں جنت کے باغے میں سے باغے میں آئے ہیں جنت کے باغے میں سہر قریب رکھے آپ کہاں ہے بیٹے کی قبر بیٹے کی قبر پر لے کر بیٹے کی قبر کے پاس پہنچیں آدمی مر گیا مردہ ہے مر گیا مردہ ہے جی کے مردہ ہے لیکن جس نے حیات میں رب کے خوف کے باعث دل کو زندہ کرنی رہا ہے اب اس عیامت تک مر نہیں سکتا جس کو دل کو زندہ ہی لیکن جس نے حق کرتی ہے وہ رہتا ہے رحمات میں دیکھتا ہے تم نے بانے والے کو رہتا ہے باتا ہے باتا ہے دیکھتا ہے تو اس عالی میں دیکھتا ہے بیسے عالی میں ادل کویرا بلادی اللہ جمعہ کھائیٰ ادل کویرا بلادی ہن سب کے پیر پیرو کے پیر سنکار گو سے آسم ساری کائنات کو بیسے ہی دیکھ رہا ہوں فیسے ہاتھ کی ہتھولی پر آئیں گلانے کہاں کبر پیدا کر سنکار گوپا پیاس سنا ہے تمہارا انتقار اللہ کے لئے بھی ہوا ہے کوئی اور نہیں تمہارا باپ پہتا ہے ہم نے کہا حضور آپ کے اندر وہ تمام خودیاں موجود ہیں وہ علم و حکمت وہ طاقت و قوت وہ مرتبہ و مقام اگر مضربت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے آقا رہتے ہیں آپ نبی آپ نبی ہوتے ہیں اگر بند نہ ہوتا اتنی بڑی فکر جمعید ہے آپ کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ آلے سے بات کر رہے ہیں کیا وہ بات نہیں کرتے ہیں کہا ہاں وہ بات کرتے ہیں اگر یہ بات نہیں کرتے ہیں تو عمر جیسا آخر میں پسکانہ آخر نہیں کرتا سرکار عمر فاروق اعظم سرکار نے پھر جا کے بات کرنا کہ اس بات کی دنیر لگی وہ زندہ ہے کہتے ہیں سونا خیر کہ تیرا انتقار رکھ کے خوف سے ہوا قبر کے اندر سے آواز آگئی ہاں میرے بات میں سچ کہا ہے میرا انتقار اللہ کے خوف سے ہوا وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے فاہرمانے کا بھی عقیدہ یہ ہے یا زندہ ہے اگر میں اپنے خوف سے کرنا ہے تو یہ ضرور میں دے گا اور اندر آنا بھی میں اس بات کو ظاہر کرنا ہے مشاہدہ میں بات سم نے آ رہی ہے کہ آم اعظم کے خوف کے ساتھ آیا ہو تبھی تو مجھے یہ طاقت دی گئی کہ میں اپنی آواز کو تم تک دیکھ جا رہا اس کے بعد کی سرکار عمر فاروق کے آدم نے قرآن کرنا ہے قرآن کی خواہت ہے اس میں رحمان شروع ولی من خافہ مقام رب بھی جنتان کہ جو لوگ اپنے دل میں رب کا خوف رکھیں رب کے حضور کھرے ہونے سے ڈلتے ہیں ان کے لئے ایک نہیں ان کے لئے دو جنت ان کے لئے دو جنت ہیں اور رب کا عبادہ جو دل میں رب کا خوف رکھے اس کے لئے دو جنت ہیں تو کیا یہ عبادہ تو رکھوو قبر کے اندر سے آواز آگئی امیر المومنین پرورتگار کا عبادہ سچا ہے مجھے علی اللہ نے تو جنت کے ادافے میں دیا ہے اور فتح کیا چلا کہ ہمارے ولی وہ ہوتے ہیں جس دل میں رب کا خوف ہوتا ہے اور جس دل میں رب کا خوف ہو جس دل میں رب کا خوف ہو جس دل میں انزاق کا خوف ہو اور ہم عرام جہاں پہتے ہیں ایک بار دور سمات کرنا ہے کیونکہ بہت لوگ ہیں ہمیں عرام کو چاہیے ہماری باتوں کے سن دے ہیں وہ دعاوں سے نماز پہ اپنے پل سے مالا مال کیا کرتے ہیں ایک اور روایت دیکھ ہمارے دامن میں کناہوں کی آنودگی لگی ہوئی ہے ہم کناہوں میں پسے ہوئے ہیں ہمارا دامن داکتار ہے مقام پر اس وقت موجود ہے یہ مقام بہت پلندر ہے ان کی شاہر بہت طالعہ ہے وہ ہماری بارکار میں رکھ کر جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت مقمول ہوتی ہے بزرگوں کے طرف پہ نہیں کرتا جو تلاوت کی جاتی ہے وہ تلاوت مقمول ہوتی ہے بزرگوں کی چوخن پر بیٹ کر جو رب کو زماش کرے وہ بڑی آسانی سے اپنی منزل کو پال لیا جاتا ہے کہتے ہیں نامہ شاید سادی شیرازی رحمت اللہ لے کہ ہر کی خواہت ہم نشیری با خدا او نشیرن خن در خطور اولیاء اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قربت مل جائے پھر اسے چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں کہتے ہیں اللہ مارعوم جانی رحمت اللہ لے کہ شنی ہم کی طرح سے غمی ندیم کہ آرام رکشت بنے کا حقریم کہ میں نے سنا ہے قیامت قدر اللہ تعالی بڑے بڑے گنہگاروں کو صرف اپنے نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے بخش دے گا آپ اسے مروفری میں حاضر ہیں سرکار غوثی آمم کے بیٹر کے ان کے دارے کے اونس میں حاضر ہیں اس سمین کے مخام کو سنجھے تو آپ نامیلی سمین پر نہیں آپ جنت کے باجی سے میں بیٹھے ہیں جنت کے چاری سے میں بیٹھے ہیں اب بیٹھ کر ایک روایہ سمان پر مالی